وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لَيْزَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید کل کے سبق میں ایمان والوں کی جو چھے صفات بیان کی گئی تھی ان میں سب سے پہلی صفت تھی کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بِن دیکھی چیزوں پر بِن دیکھی چیزیں جو ہماری حص اور ہماری عقل سے بائید ہیں اور وہ بِن دیکھی چیزیں جن کی اطلاع رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے اپنے طور سے کوئی چیز سوچنا پھر اسے ایمان کا درجہ دینا یہ مراد نہیں ہر وہ بِن دیکھی چیز جس کی اطلاع رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے ان پر ہمارا ایمان ہے اس میں اللہ کی ذات ہے انبیاء سابقہ ہے اور قطبِ سماویہ سابقہ ہے جنت ہے جہنم ہے فرشتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آسکتی تو مسلمان کا اہلِ ایمان کا ان پر ایمان ہے کہ یہ سب برحق ہیں دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ السَّلَاتَ یہ ایمان والے یہ متقی یہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں اس کے واجبات کو مستحبات کو خوشو خضو کے ساتھ اپنے وقت پہ ادا کرتے ہیں تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رابیں کبھی زکاة کی شکل میں کبھی صدقات کی شکل میں کبھی خیرات کی شکل میں اور جو ہے عطیات کی شکل میں نظر و نیاز کی شکل میں منت منوتی کی شکل میں دوسرے مسلمانوں کی ہیلپ کی شکل میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مال بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ ان کا ذاتی نہیں ہے رَزَقْنَا هُمْ ہم نے ان کو دیا ہے اور بات سمجھا ہے ہم نے ان کو دیا ہے کیونکہ دینے والے ہم ہیں اللہ کے بغیر دینے والا اور کوئی نہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا ہم نے تیری طرف یعنی قرآن مقدس میرا محبوب جو وحی تجھ پہ آئی اس پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا پہلی وحی تھی جو تجھ سے پہلے انبیاء پہ آتی رہی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اب پہلے نبیوں پہ ایمان پھر تیری وحی پر ایمان جو تجھ پہ آئی اس کے بعد سیدھا فرمایا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ صاحبِ ایمان وہ ہے اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وَحی یعنی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ اس کا یہاں پر ذکر ہے نہ ان پر اہل ایمان کا ایمان ہے اگر کوئی آپ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو جس طرح آپ سے پہلے نبیوں پر قرآن نے من قبل کا کہا تو آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو قرآن مِمْ بَعْدِقَا کا لفظ بھی استعمال کرتا تو مِمْ بَعْدِقَا کے نفاظ کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی نبوت لِنَّاس ہے آپ کی نبوت لِنَّاس ہے آپ کو جو امت دی گئی یہ امت بھی لِنَّاس ہے جو بیت اللہ دیا گیا بیت اللہ لِنَّاس ہے جو کتاب دی گئی یہ کتاب لِنَّاس ہے قیامت تک کے لیے ہے اب اور کوئی نبی کوئی کتاب نہیں آئے گی تو یہ چھے صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور ہدایت پر ہونے میں بھی ان کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے ان پر کہ یہ ہدایت پر ہے اس ہدایت پر ہونے میں ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اگر بات سمجھائی اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ ہدایت پر ہونا فلا اور کامیابی کی دلیل ہے فلا اور کامیابی کی دلیل ہے یہی لوگ فلا پائیں گے دنیاوی طور پر بھی اُخْر وی طور پر بھی دنیاوی طور پر فلا پانا یہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے اللہ ان کو فتح دے گا یہ ہاتھ اٹھائیں گے ان کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشے گا ان کے دلوں کو اتمنان قلبی نصیب ہوگا سکون میسر آئے گا یہ بوکھے رہ کر بھی پر سکون ہوں گے اور جو لوگ ہدایت سے اللہ تعالیٰ جنہیں دُدھکار دیتا ہے آگے ان کا ذکر ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہاں خاص قسم کا کفر مراد ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس کا انکار کیا لا الہ الا اللہ کا انکار محمد الرسول اللہ کا انکار جنہوں نے کیا جیہاں پھر یہ انکار عام انکار نہیں ایک بار انکار نہیں جیہاں یہاں انکار ہے زد انات کی وجہ سے بار بار انکار کیا بار بار ہدایت آئی ان کے دروازے پر انہوں نے جھٹلا دیا ہدایت سے مو موڑ لیا بار بار اللہ کی وحدہ نیت کا انکار کیا بار بار اللہ کی حاکمیت کا انکار کیا بار بار توہیدِ باری تعلیٰ کا انکار کیا بار بار انہوں نے اللہ کی کتاب کے اصولوں کا انکار کیا جب بار بار انکار کیا اللہ کہتے ہیں سوا پہلے اس کا منہ دیکھ لیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے زد اور انات کی وجہ سے انکار کیا برابر سواؤن برابر علیہم ان کے لئے یہ کہ ڈرائیں آپ ان کو ام لام تنظر ہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاسکتے سمجھا یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا بار بار انکار کیا جنہوں نے دلائل کو جھٹلایا حقیقت کو جھٹلایا زد کی وجہ سے جھٹلایا جیاں زد کی وجہ سے جھٹلایا بعض تو وہ ہیں جنہیں نے سیرے سے انکار کیا سیرے سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن کلمہ پڑھ کے کلمہ کی حقیقت کو نہ جان سکے تو ہیر کا اقرار کر کے پھر شرک کیا آج کے دور میں بے شمار مثالیں اس دور میں بھی تھی آج کے دور میں بھی مسجد میں کہا لا الہ باہر نکل کے کہا خاجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا مسجد میں کہا لا الہ باہر نکل کے کہا بری بری میری گھوٹی قسمت کرو باہر نکل کے نعرے لگائے باہر نکل کے غیر اللہ سے مانگا باہر نکل کے انبیاء کے دروازوں پہ دستک دی باہر نکل کے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے ولیوں کی قبروں پہ سجدے کیے اب تو ولی اور نبی کی تمیز ختم ہو گئی اب تو دیوانوں کی قبروں پر بھی سجدے ہونے لگے جیاں شرابیوں کی قبروں پر بھی سجدے ہونے لگے مجذوب اور پاغلوں کی قبروں پر بھی سجدے ہونے لگے یہ بار بار حق آتا رہا جھٹلا تیرے یہ کہہ تیرے ماں سمعنا بہازا آسانتے اے گل سونی کوئی نہیں جڑی گل تُو سام پہ کر دے او زیب جڑی گل تُو پہ سمجھانا ہے سامتے آئی تک نہیں سونی وجدنا لئی ہے آبانا ہم تو اسی طرح کریں گے جس طرح اب آؤ اجداد کرتے رہے ہیں اے مرشد میرے دادیاں دے اے مرشد میرے ابباجی دے تے میرے وی ای وی مرشد نے سانو جی دو لوڑ پہن دیے اسید تے نظرانہ دینے آتے ستے خیرانہ جاندیاں نے جیاں کوئی بیمار ہوئے تے ایتھے آکے اپنا متھا ٹیک نہیں آ کسے چیز دی لوڑ پوئے تے ایتھے آکے دعا ماں کرنے آ منت منوتیاں ایتھے آکے دینے آ نظرانہ آزائیں ایتھے آکے دینے آ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرے نبی میرے پیارے ہیں جیاں نیک عالم بزرگ ولی میرے پیارے ہیں لیکن میرے پیارے میری قدرت میں شریک نہیں میری علوہیت میں شریک نہیں میری ربوبیت میں شریک نہیں آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں یا ایوہناس او لوگو میں تمہیں ایک بات بتاؤں فستہ میں اولا کنادیاں کھڑکیاں کھول کے سنیوں جنہ نو تساں میرے سوا پکار دےو مشکلان ویچ پریشانیاں ویچ تکلیفان ویچ بیماریاں ویچ دھکھان ویچ چاہے او نبی نے چاہے او ولی نے چاہے غوث کتب عبدال نے سنو اے لوگو سنو سنو اے لوگو سنو سارے دے سارے مل جان لئی اخلو کو زبابا اے تے مکھی وی نہیں بنا سکدے اے تے مکھی وی نہیں بنا سکدے مکھی بنانا تے بڑی دور دی گلے مکھی دا پاروی نہیں بنا سکدے آؤ میں اللہ ہو رگے توانو دساں میری بنائی ہوئی مکھی میری بنائی ہوئی میں اللہ دی بنائی ہوئی مکھی اے نا دے دستر خانو توں رتی برابر اپنے موں نہ لکھانا چکے تے دوڑ لادوے لا تن کے دو من ہو اے ٹل لا لینو دے موں ویچو کھانا چھڑاوی نہیں سکتے زاؤ فالطالب والمطلوب منگن والاوی کمزورے تے جیدے کلوں پہ آم منگ دائے اووی کمزورے اور جیدے کلوں جا جا پہ منگ دے ام واتن کیا کیا اللہ ام واتن وہ قرآن پہ پکڑا نا اوپر سرخ رنگ کا نا ہاں اب اللہ بھی دیتا جاؤں نا ساتھ ساتھ اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا جن جن کو بھی تم پکارتے ہو نا جن جن کو بھی میرے سوا تم پکارتے ہو میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں یہ رتی برابر بھی رائی برابر بھی تمہارے کسی کام نہیں آسکتے رائی برابر یہ تمہارے کسی کام نہیں آسکتے تم انہیں رات کی تاریکیوں میں پکارو دن کے اجالوں میں پکارو یہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے اس لیے کہ پکاریں سننے والا کون ہے سورہ نخل ہے میرے سامنے اور اس سورہ نخل کی آیت نمبر ہے بیس آیت نمبر بیس ترجمہ اپنی مرضی کا گھر جا کے دیکھئے گا یا نیٹ سے دیکھئے گا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہیں تم پکارتے ہو میرے سوا جنہیں تم پکارتے ہو یا دعونا پکارتے ہو پکارتے شاید اتنا آسان مانا نہیں ہے میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جنہ کو لوں منگ دے ہو میں اللہ دے سوا چاہے ہو نبی نے چاہے ہو ولی نے لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا اے نارتی برابر کیسے شے نو پیدا نہیں کیتا وَا هُمْ يُخْلَقُونَ اے حُد پیدا کیتے گئے نے میں نا نو پیدا کیتا ہے تے تُسا اے نا کولو منگ دے ہو جلے ہو اَمْ وَا تُن اے تے مر گئے نے اے تے مر گئے نے اے نا اتے تے موت آگئیے غیر و آحیاء رتی برابر بھی اے نا ویچ زندگی کوئی نہیں اے نا ویچ رتی برابر زندگی کوئی نہیں اللہ اور سو کھا کر اللہ کہنے وَمَا اَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کب اللہ ان کو اٹھائے گا اے نا انو تے اتنا بھی نہیں پتا کہ اے نا اٹھنا کر دوں تے تُو جا جاؤ تے سجدے پہ کریں تے رویں تے کریں تے ہلیں ہیں نا میرا بندہ اِلَا ہو کم اِلَا ہُو وَاہِد تُو آج دا مابود مشکل کشا حاجت رواغو سِ آزم دستگیر پالنہار لج پال کلہ اِلَا ہُو وَاہِد او وَاہِد تے سمجھ دیو نا اِلَا ہُو وَاہِد او کلہ اے کلہ اِلَا ہُو وَاہِد کلہ اِلَا 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 اَرْبِیدَ او لفظِ جیڑا سمندرے تے ہار قسم دا مانا اپنے اندر لے لیاسو کی مطلب اِلَا ہُو وَاہِد مشکل کشا حاجت روائے تے کلہ فریاد رسے تے کلہ لج پالے تے کلہ پتر تے تیاں دے وانا لے تے کلہ دعا ماں سننا لے تے کلہ تیرے سجدیاں دے لائے کے تے کلہ سب کچھ کرنا لکلہ جیڑا کلہ اے انہوں کے اندر اِلَا ہُو وَاہِد سمجھ آگی بات اب بار 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 انہیں سمجھایا گیا قرآن پڑ پڑ کے سنایا گیا ہر لحاظ سے سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی بعض وہ ہیں جو سمجھ گئے لیکن جان بوجھ کر گدیاں نہ چھوڑی کر کے کھانی ہو کیے کر کے کھانی بڑی ہو کیے میاں گدی دے کلے جبے پا کے بہنا پھر آئے پھر نظرانہ جڑا آیا کو پانچزا آدھو کاٹ دے جیتے ہی نہیں انہیں نہ لے آدھ چمائے نہ لے پیر چمائے جوڑے وکرے پیسے وکرے بکرے وکرے ٹھٹا بجے آزی انہیں جان کے سمجھ کے بھی اس گلد رو نہیں چھڑیا اللہ کے انہیں ہون انہوں سمجھا مردی لوڑ کوئی نہیں جی برابر ہے انہوں سمجھاؤ تم ہی کوئی فیدہ نہیں نہ سمجھاؤ تم ہی کوئی فیدہ نہیں اے ایمان نہیں لے آسکتے یا اللہ کیوں نہیں لے آسکتے ایمان اللہ کہتا ختم اللہ علا قلوبہم ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی ختم میں نے کہا تھا نا جس طرح ہدایت کے چار درجے ہیں گمراہی کے بھی چار درجے ہیں ہدایت کا پہلا درجہ انابت جستجو کرنا حق کی دوسرا درجہ ہدایت تیسرا استقامت اور چوتھا ربط القلب اسی طرح گمراہی کے بھی چار درجے پہلا شاک پہلا درجہ کیا شاک اللہ تے نا امیدی ساڑھی تے سن دا ہی نہیں تسی دعا کرو ہرے تو آڑھی سن لے ساڑھی نہیں سن دا ساڑھی سن دا نہیں تے تو آڑھی موڑ دا نہیں پنگید موڑ دا نہیں تے نمازی دی سن دا نہیں پہلا درجہ زلالت کا گمراہی کا شاک دوسرا درجہ بولو پہلا درجہ شاک اور دوسرا نہیں سمجھے زلالت گمراہی اور تیسرا درجہ اس زلالت پہ ہڈ درمی لڑائی جدال حق کی بات سامنے آ جائے تیور بدل جائیں کوئی توہید کی بات کرے غصے سے ماتھے پہ پسینے نکل آئیں اور دل کرے کہ میں توہید بولنے والے کو زدہ گاڑ دو زمین کی اندر اور چوتھا درجہ کیا ہے مہر جباریت بار بار حق آتا رہا یہ جھٹلاتے رہے گمراہ ہوئے جب گمراہی میں گئے زلالت میری تو جدال در پیدا ہو گیا اب حق کے مقابلے میں باطل کو ثابت کرنے کی کوشش اور حق کی بات کو جھٹلانے میں اپنے آپ پر فخر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہی پہ چھوڑ دیا اور چوتھا درجہ مہر جباریت کا آ لگا تو فرمایا حتم اللہ ولا قلوب اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر وعلا سمعہم ان کے کانوں پر وعلا بصارہم گشاوا ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے وَلَهُمْ عَظَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ نے مہر لگا دی یہ دلوں میں جب مہر جباریت لگ جائے اندر کا کفر باہر نہیں نکلتا باہر سے ہدایت دل میں داخل نہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں نا وَمَا تُفِيقِ اِلَّا بِاللَّا نیکی کی توفیق اللہ کی رحمت اور فضیلت سے ملتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر یہاں آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں آپ اللہ کی توفیق سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اس کے درجات کو بلد کرتا ہے ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے نزدیک پلات مل رہا ہے گھر بنانے کے لئے لے لوں اللہ کے نبی نے کا لے لے یا رسول اللہ مسجد گوانڈ ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کا لے لے بھئی اس میں کون سا حرج ہے لیکن ایک بات نمازیوں میں سب سے دور تیرا گھر ہے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ عجر تیرے کھاتے میں جاتا ہے کیونکہ جب تُو گھر سے نکلتا ہے تو جتنے قدم مسجد کے لئے تُو چل کے آتا ہے یہ تیری نیکیاں ان دوسروں نمازیوں سے جو مسجد کے قریب ہیں ان سے تیری نیکیاں زیادہ یہ عجر اور اس میں آنے جانے کی تقلیف اور برداشت اس پر جو اللہ کی انایت اور فضل ہے جو عجر ہے یہ ختم ہو جائے گا اُس نے کہا سارا خود کرنے مکان نہیں بنایا مسجد کے قریب پلات نہیں لیا کیونکہ ان لوگوں کی جو زندگی کا مقصد تھا وہ آخرت کی خوبصورتی تھی عبداللہ بن امم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگ لی کہ فجر اور عشاء کی نماز گھر پڑھ لیا کروں بوڑا آدمی ہوں اندھیرے میں نبی نبی ہوں اندھیرے میں گرتا ہوں کوئی لانے والا نہیں ہوتا پھر سنبلتا ہوں پھر گر جاتا ہوں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ابھی وہ نکلے ہیں کہ جیوریل آگئے یا رسول اللہ آپ نے عبداللہ بن امم مکتوم کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دیئے اللہ اجازت نہیں دیتا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہی ادا تو ہمیں پسند تھی اللہ کے نبی نے عبداللہ بن امم مکتوم کو واپس بلایا اور کہا عبداللہ اللہ نہیں مندہ عبداللہ بن امم مکتوم اتنا روئے اتنا روئے یا رسول اللہ نے میرا نام لیا تیرا نام اللہ کو میرا گرنا اتنا پسند ہے کہنے لگے یا رسول اللہ جتنی دیر زندگی ہے اس جسم میں سانس ہے میں کبھی بھی گھر میں نواز دیں پڑھوں گا چل کے آؤں گا مسجد میں اسمجھو اللہ کی توفیق سے اور جو یہ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم نہیں جاتے یا ہم نیند بڑی آئی ہوتی ہے جی روٹی کھانے یا ہوتی نماز پڑھ گئتے ہوتی سو جانے بڑا احسان پہ کرنے اُڑے توفیق نہیں بھی یہ باتیں سمجھاتی ہیں جب زندگی دنیا کی ختم ہو جاتی ہے پھر لمحات یاد آئیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان حسرت کرے گا ہائے کاش کہ میرے وہ لمحات بھی اللہ کے قرآن اور پیغمبر کی سنت کو سننے سنانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں گزر جاتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم اللہ اللہ نے مور لگائی ہے اب اگر ان میں سے کوئی کفری حالت پہ مرتا ہے تو ان کا کیا قصور ہے اللہ نام مور لگاتا تو یہ شاید ہی مان لے آتے ہیں سمجھائیے تو ان کا کفر کی حالت پہ مرنا یہ پھر ان کا قصور تو نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے دنیا داری کی اصولوں میں دیکھیں آپ کسی کو کوئی چیز آفر کرتے ہیں وہ جھٹکار دیتا ہے پھر آفر کرتے ہیں پھر ٹھکرا دیتا ہے پھر آفر کرتے ہیں پھر ٹھکرا دیتا ہے آپ کیا کریں گے خلیفہ ہیں آپ بھی اللہ کے کیا کریں گے اگر دفعہ کرو انہوں قدر ہی کوئی تو ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز کیمتی ہے اللہ ظالم نہیں اس بندے نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور یاد رکھیں قرآن پاک میں جو ظلم بیان ہوا ہے اس ظلم دو قسم کا ہے ایک ہوتا ہے ظلم لے نفس ہی ظلم لے ذات ہی اپنی ذات پہ ظلم کرنا اور ایک ہے ظلم لے غیری ہی دوسروں پہ ظلم کرنا سمجھو کہ نہیں جو قرآن میں ظلم بیان ہوا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ ظلم لے نفس ہی مراد ہے کہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتا یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا حق کو جٹلایا بار بار جٹلایا بار بار جٹلایا حتیٰ کہ اللہ نے مہر لگا دی اب حق داخل نہیں ہو سکتا آنکھیں ہوں گی دیکھ بھی رہی ہوں گی لیکن حق پہچان نہیں سکیں کان ہوں گے قرآن کی آیتیں سنیں گے لیکن وہ دل تک اس کا اثر جا نہیں سکتا دل دھڑکے گا ضرور لیکن حق کی گواہی دے نہیں سکتا سمجھو گے کتنی بڑی بدرسی بھی اللہ اللہ آج بھی آپ دیکھنے بعض بہت سارے مشرق اور بدتی ایسے ہیں جو اپنی بدتوں اور اپنے شرق پہ ڈھٹے ہوئے ہیں جو مرضی ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے تو یہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا جب حق کو بار بار لیا جائے تو اللہ فرماتا ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سواء اُنَعَلِهِمْ یہاں ہر قسم کا کافر مراد رہی ہے ہر قسم کا مشرق مراد رہی ہے یہ خاص قسم کے وہ کافر اور مشرق جنہوں نے بار بار حق کو جھٹلایا اور اللہ نے مہر جباریت لگا دی وہ مراد ہے وگرنا کافر تو آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ خاص وہ گروہ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر جباریت لگا دی اس وقت میں ابو جہل ابو لہب ابو طالب قاب اشرف ایسے لوگ مراد تھے جنہوں نے انکار کیا سواء اُنَعَلِهِمْ برابر اُن کے لئے اَعَنْزَرْتَ اُنگِ کہ ڈرائیں آپ اُن کو اَمْ لَمْ یا نَا تُنظِرْهُمْ ڈرائیں اُن کو لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے عَلَى قُلُوبِهِمْ اُن کے دلوں پر وَعَلَى سَمْعِهِمْ اُن کے کانوں پر وَعَلَى عَبْسَارِهِمْ اور اُن کی آنکھوں پر یہ شاوہ پڑ دے ہیں وَلَى هُمْ عَذَابُ نَاظِيمٌ اور اُن کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے آگے منافقین اور اُن کی خباستوں کا بیان ہے انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن مالکی امی الدین ربنا ظلمنا نفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحْمْنَا نَاقُولَنَا نَوْخَاسِرِينَ ربِ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ اللہم حاصب بنی حساب بنی صغیرہ یا اللہ صغیرہ کبیرہ بنی حساب مُعَفْ فرمَا اے اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائی اس سے محفوظ فرمَا یا رب العالمین قرآن و سمت پر عمل کی توفیق عطا فرمَا اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمَا یا اللہ ہر قسم کی بلائی نصیب فرمَا ہر قسم کی تکلیف پریشانی بے ایمان اس سے محفوظ فرمَا صلی اللہ تعالی اللہ خیل کی محمد و علیہ صحابہ عجمائین و رحمت قیاء